موسیقی ہم نے یہ دیکھا تھا جس کے لئے ہم نے ورڈ یوز کیا تھا ہسٹوگرام ایکوالائزیشن ہسٹوگرام ایکوالائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس امیج کی ہسٹوگرام آ رہی ہے اب ہسٹوگرام ہمارے پاس کیا چیز تھی کہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ انپوٹ گری لیولز تھے انپوٹ گری لیولز لیٹسے یہ تھے زیرو سے لے کے دو سو پچھپن تک اور یہ ہمارے پاس فریکوینسی کاؤنٹ تھا ہر گری سکیل ویلیو کا جیسے لیٹسے یہ زیرو ہے ون ہے تو تھری فور اپ ٹل ٹو فیفٹی فائی امیج ہسٹوگرام کے انتا کیا چیز تھی ہم نے بتانا تھا کہ فریکوینسی آف انڈیویجوال گری لیول انسائیڈ دا امیج کانٹینٹ کیا ہے اب ہم کرتے کیا ہیں ہمارے پاس جب امیج کا ہسٹوگرام بنتا ہے کمپلیٹ امیج کا ہسٹوگرام تو وہ کچھ اس طرح کی شیب بنتی ہے لیٹسے زیرو یہ ہے ون یہ ہے لیٹسے ٹو یہ ہے تھری یہ ہے فور یہ ہے فائیو یہ ہے سیون یہ ہے ایٹ یہ ہے نائن ٹین اور سوان اب یہاں میں ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہسٹوگرام ہوگا اس میں کچھ ویلیوز کافی ہائی ہوں گی کچھ مرڈل میں ہوں گی کچھ لو ہوں گی اور سوان اب یہ جو میں نے یہاں پر ٹرم یوز کی ہے کنٹراسٹ ریچنگ اس کا کیا مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایمیج کو ایکولائز کریں with respect to its histogram اب ایکولائز کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکولائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس figure کو جو ہم نے یہاں بنائی تھی ہم کچھ اس طرح کی shape دے دیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس individual grace کے levels ہیں ان کی value ایک دوسرے کے قریب قریب ہو اور یہ value کیا ہے frequency frequency کا مطلب ہے number of occurrences اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی image ہے let's say 4x4 کا بہت ہی چھوٹا سا میں patch لے رہا ہوں 16 pixels کا let's ہے اور ان میں 3 gray levels ہیں 1, 5 and 11 let's ہے تو کیا ہو کہ تینوں کا جو frequency count ہے وہ roughly برابر ہو یعنی 555 کے قریب ہو یا 556 ہو تو ہوگا کیا جو اس کا end result ہوگا یہ ایک interesting یا image enhanced quality wise بہتر image ہوگا moving on اب histogram equalization کرتے کیسے اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک equation لکھی ہے جس کے لئے ہم multiple terms use کر سکتے ہیں multiple terms سے مراد کیا ہے اس سے مراد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم normalized image بھی کہہ سکتے ہیں equally distributed image بھی کہہ سکتے ہیں equally distributed image with respect to gray levels یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں concept بلکل آسان سا ہے let's say میرے پاس اگر کچھ values ہوں اور میں ایک group of class کے اندر یا group of persons کے اندر کچھ values کو divide کرنا چاہوں تو سب سے آسان طریقہ کیا ہوگا کہ میں سب میں equally distribute کر دوں یہی چیز ہم نے یہاں پر equation کی مدد سے دکھانے کی کوشش کی ہے جیسے میرے پاس ہے کیا کہ میرے پاس اگر let's say میں کہتا ہوں کہ n پکسل ہیں ہمارے پاس total number of pixels ہیں n اور ان کے اندر gray scale values ہیں یعنی کہ جن کو count ہم نے کرنا ہے وہ ہے جی تو آپ کرتے کیا ہو کہ جتنے پکسل آپ کے پاس موجود ہیں ان کو ایک ایک پر لینا ہے پکسل کو اور سب کو divide کرتا جانا total number of pixels ہے اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کے پاس جو gray scale value 1 ہے اس کو آپ نے divide کرنا ہے total number of pixels ہے دوسری value کو total number of pixels ہے تیسرے کو total number of pixels سے ends on اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس end میں ساری gray scale values آئیں گی وہ normalized gray scale values ہوں گی جس کے اندر difference between each gray scale value کم ہوگا minimum ہوگا as compared to the original one moving on again یہاں پر SK ہمارے پاس کیا چیز ہے SK ہے ہمارے پاس processed image یا جس کی quality improved image enhanced image transformed image ہم اس کو کوئی بھی term use کر سکتے ہیں T جو ہے یہ ہمارے پاس transformation ہے یا function ہے اور یہ apply کس پہ کر رہے ہیں ہمارے پاس جو intensity input values ہیں جو ہمارے پاس image کی input values ہیں جن کو ہم gray scale values ابھی تک کہہ رہے ہیں وہ RK ہمارے پاس ہے اب ہمارے پاس ہے کیا یہ جو J is equal to 1 to K ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے intensity range جو ہم نے 0 سے 1 تک چلانی ہے اس کے بعد frequency of intensity J جو ہے یہ ہم نے ابھی بتائی ہے یہ NJ جو ہے یہ ہے frequency of Jth pixel یا Jth gray scale level اور N جو ہے sum of all frequencies تو ہم اس کو simply یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری frequencies کے لیے اسے چلانے ہیں ساری ranges کے لیے J is 1 to K ساری ranges کے لیے چلانے ہیں اور ہر gray scale pixel کو divide کر دینا ہے total number of pixels تو یہ جو image بنے گا یہ ایک normalized image ہوگا جس کی shape جو میں نے ابھی جیسے بتایا تھا کہ let's say اگر کافی high values ہیں یا چھوٹی values ہیں تو ان کو قریب قریب values میں وہ convert کر دے گا اور یہ اس کے particular example ہم دیکھ سکتے ہیں کہ let's say اگر ہمارے پاس ایک image تھا جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ زیادہ تر values جو ہیں وہ left side پہ ہیں left side کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ کو بھی یاد دونا چاہیے کہ اس میں black content جو زیادہ ہوگا اور یہ چیز یہاں پہ آپ کو دیکھی جا سکتی ہے نظر بھی آ رہی ہے کہ اگر آپ کی values left side پہ ہیں تو black content زیادہ ہے اگر ان کو میں shift کر کے یہاں پہ right side پہ لے جاؤں تو white content زیادہ ہوگا تو اسی چیز کو اگر ہم contrast stretching یا image histogram equalization اپلائی کریں تو کچھ اس طرح کی shape بنے گی کہ جس میں left side والی values کچھ high رہیں گی لیکن باقی ساری values یہاں پہ normally distribute ہو جائیں گی اور اس کا result آپ دیکھ سکتے ہیں کہ black سے good quality image میں convert ہو رہا ہے تو اس کو recap کرتے ہیں آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس ایک image ہے جس کے اندر کچھ specific values of intensities high ہیں آپ نے ان کو equalize کرنا ہے باقی سارے pixel values میں تو اس کے لئے simple سے آپ کے پاس طریقہ کہ آپ نے data کو یا image کے pixel values کو normalize کرنا ہے اور وہ simple کہ ہے کہ جو ہر individual pixel ہے اس کو total number of pixel سے divide کرتے جائیں گے تو end میں کچھ result آپ کے پاس اس shape میں موجود ہوگا